اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں مشرق وستہ کے حالات سے یقیناً آپ سب واقف ہوں گے میڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ملک سعودی عربیہ ہے جس کے قائم ہونے میں بریٹش سرکار نے بھرپور مدد کی اگر بریٹش سرکار شامل نہ ہوتی تو سعودی عرب کا وجود ممکن نہیں تھا آج دل کو ایک اتمنان سا ہوتا ہے جب سعودی عرب کی تباہی قریب نظر آتی ہے آپ سوچیں گے یہ کس طرح کی بات ہے آخر ایسا کیوں کیونکہ سعودی عرب وہ مملکت ہے جس نے جنت البقی کے اوپر بلڈوزر چلوائے سعودی عرب وہ مملکت ہے جو بادشاہت کے اصولوں کے تحت قائم ہے جو اسلام کی سرہ سر مخالفت ہے وہ اپنے آپ کو خادمِ حرمین شریفین تو کہتے ہیں لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کو بھی گرا دینا چاہتے تھے یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے حاشمیوں کی حکومت ختم کر کے حجاز کے علاقے یعنی مکہ و مدینہ و طائف وغیرہ پہ ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر کے فتح حاصل کی تھی اور اس فتح سے پہلے اسلام کے اندر دو بڑے مکتبہ فکر تھے لیکن اس فتح کے بعد اسلام کے اندر ایک تیسرا مکتبہ فکر وجود میں آیا جو سارا سر بریٹس جاسوسوں کا اجاد کردہ مذہب تھا جس کو ہم وہابیت کے نام سے جانتے ہیں اس وہابیت کے کانسپٹ کے تحت شیعہ کافر اور سننی مشرک ہیں اور شیعہ سننی تمام واجب القتل ہیں اور یہی وہابیت آج تمام تکفیری تنظیموں جہادی تنظیموں جہادی ملٹنٹس آؤٹلٹس کے اندر نظر آتی ہے اگر یہ وہابی تحریک نہ ہوتی تو آج آئی ایس آئی ایس القائدہ طالبان اور جتنے بھی جہادی تنظیمیں ہیں ان کا کوئی وجود نہ ہوتا جس طرح اسلام کے اندر زمانے قدیم سے دو مسالک چلتے آ رہے تھے شیعہ اور سننی مسلک جو آپس میں شیر و شکر تھے لیکن ان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے یہ تیسرا مذہب اجاد کیا گیا جس کے تحت شیعہ اور سننی دونوں واجب القتل قرار دیے گئے اور میڈل ایس کا کافی ریجن انہی اہل حدیث وہابیوں نے گھیرا ہوا ہے آئی ایس آئی ایس بھی انہی کی پیداوار ہے القائدہ بھی انہی کی پیداوار ہے حتیٰ کہ پاکستان میں کام کرنے والی ہر تنظیم کا تعلق دیوبند مکتب فکر سے ہے اور دیوبند بھی انگریزوں کی اجاد کردہ مذہب تھا کیونکہ برے سغیر کے مسلمان پیروں فقیروں اور خانکاہوں کے عادی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک اور ایسا مکتب فکر قائم کیا جائے جو اسی نظام کے تحت چلے جو برے سغیر میں رائج ہے لیکن ان سے بالکل مختلف ہو اور جس کی وجہ سے اختلافات جنم لیں یہ وہی مکتب فکر ہے جو قائد آزم کو کافر آزم اور پاکستان کو نا پاکستان کہا کرتا تھا اس لیے کہ پاکستان بنانے والا ایک شیعہ تھا جس کا نام محمد علی جنہ تھا تو کیوں کر وہ اس کو مانتے ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب کسی بڑے مولوی سے قائد آزم کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ شیعہ ہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ گاندی کا ساتھ دے دو وہ تو سنی ہے یہ ان کا تنس تھا اور یہی باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت کس طرح اختلافات پیدا کیے گئے انگریز چاہتا ہی نہیں تھا کہ مسلمان سنی اور شیعہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ایک ساتھ جمع ہو سکیں اصل معنوں میں شیعہ نے علی نے ہی شروع کی تھی جس میں سر آغا خان اور سندھ کے بہت سارے ایسے شیعہ علماء اور شیعت پر یقین رکھنے والے لوگ موجود تھے جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی لیکن آج پاکستان سعودی کیپ میں پڑا گئے ان کی دولت کی وجہ سے کیوں؟ کیونکہ پاکستان پر دیوبندی قابض ہیں پاکستان کے اندر جو سچ سب سے چھپایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت دیوبندیوں کی حکومت ہے اور زرداری حکومت کی مخالفت اس لیے کی جاتی ہے میں اس کی کرپشن کے حق میں نہیں ہوں لیکن اس کی مخالفت صرف اور صرف اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ زرداری شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سنی جو پاکستان میں بریلوی کہلاتے ہیں انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ نہ ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی ہمارا فوج سے کوئی واسطہ ہے سنیوں نے اپنی قسمت سمجھ کے اس کو قبول کر لیا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اس وقت پاکستان میں سنی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے عوام کی تعداد سب سے زیادہ ہے جو تیزی سے دیوبندی مکتب فکر میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی مین وجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر چینل تارک جمیل کو دکھاتا ہے ہر چینل زاکر نائک کو دکھاتا ہے لیکن کوئی چینل کسی بریلوی عالم کو سنی عالم کو اس طرح سے نہیں پیش کرتا جس طرح سے ان دیوبندی عالموں کو پیش کیا جاتا ہے کوئی چینل ان سے محفوظ نہیں ہے نواز شریف گروپ یہ سارا دیوبندی گروپ ہے ان کا تو گھری رائیونڈ میں ہے جہاں ریکروٹمنٹ ہوتی ہے جہادیوں کی ہر سال وہاں ہزاروں جہادی ریکروٹ ہوتے ہیں کسی کو شام بھیجا جاتا ہے کسی کو یمن بھیجا جاتا ہے کسی کو میڈل اسٹ کے دوسرے ممالک میں بھیج کر تخریب کاری کروائی جاتی ہے یہاں تک کہ پوری دنیا میں تخریب کاری کروائی جاتی ہے اس رائیونڈ اجتماع کے ریکروٹمنٹ کے بعد اسی طرح ان کے پورا ملک میں مراکس قائم ہیں جہاں ریکروٹمنٹ ہوتی ہے جہادیوں کی جہاں تبلیغ کا نام لے کر لوگوں کو اپنے مکتبہ فکر کی طرف بلائے جاتا ہے یہ ایک ایسا سکہ ہے جس کے ایک طرف اللہ کا نام اور اس کی دوسری طرف شیطان موجود ہے کیونکہ ان کی نظر میں ہر وہ شخص جو ان کے مسئلس سے تعلق نہیں رکھتا وہ کافر ہے یہی حال سعودی عرب کا ہے اسی لیے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس ظلم کے نظام کو آخر کار اللہ نے لگام دی ہے یہ آپس میں ہی لڑ لڑ کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پوائنٹ کی بات یہ کہ آخر ہم سنی جن کو پاکستان میں بھریلوی کہا جاتا ہے وہ کہاں کھڑے ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک تحریک سنی تحریک کے نام سے بھی چلی تھی جس کی پوری قیادت کو ایک ہی بم دھماکے میں اڑا دیا گیا تھا بارہ ربیل اول کا سانحہ جسے کہا جاتا ہے آخر کیا وجہ تھی سنی تحریک بنیادی طور پر اس لیے بنی تھی کہ علمہ کرام اور بھریلوی مساجد اور مدرسوں کی حفاظت کر سکے اور ان پہ دیوبندی مسلک کے قبضے ہونے سے بچا سکے بنیادی طور پر یہ ایک ایسی تنظیم تھی جو تبلیغ پہ بلیف نہیں رکھتی تھی جو دعوت پہ بلیف نہیں رکھتی تھی ان کا کام تھا اپنے مسلک کی حفاظت کرنا پھر آگے چل کے جب یہ سیاست میں آئے تو ان کو کسی نے قبول نہیں کہا یہاں تک کہ بم سے اڑا دیا گیا اس کے بعد سے آج تک سنی تحریک کبھی سیاست میں نہیں آئی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ایسے لوگوں کو بیٹھا دیا گیا جو سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے سنیوں نے قبول کر لیا ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی حصہ نہیں ہے جبکہ آج بھی سنیوں کی تعداد اتنی ہے بریلویوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہم چاہیں تو کسی بھی حکومت کا تختہ اُلٹ سکتے ہیں بغیر فوج کی مدد کے بغیر کسی ساز و سمان کی مدد سے اگر ہم سب نہتے بھی نکل آئیں تو بھی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممتاز قادری کا جو جلوس نکلا تھا اس نے پورے اسلام آباد کو گھیر لیا تھا اور وہ ایسا بڑا جلوس تھا کہ اگر وہ خود منتشیر نہیں ہوتا تو اس کو کوئی بھی منتشیر نہیں کر پاتا تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سنیوں کو جگانا ہے جو حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں جانتے ہیں اور حرمت رسول کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتے ہیں تو اے میرے پیارے سنی بھائیوں روٹی کپڑا اور مکان یقیناً بنیادی ضروریات ہیں لیکن اس سے بھی بڑی ضرورت آزادی ہے اس ظلم کے نظام سے آزادی اس جبر کے نظام سے آزادی اگر آج تم جاگ گئے آج خود کو منظم کر لیا تو کل کوئی طاقت تمہارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی یمن کی مثال لے لیں اتنا چھوٹا سا ملک ہے کئی سالوں سے وہاں بمباری ہو رہی ہے پورا ملک تباہ کر دیا ایکنومکس زیرو ہو گئی ماں کی کوئی تعلیم نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن دو دن پہلے انہوں نے سعودی عرب جیسے امیر ترین ملک میڈل ایسٹ کا امیر ترین ملک ہے اس کے اوپر میزائل گراتی ہے تو جب انہوں نے قربانی دی تو اللہ نے ان کے لئے راستے کھول لے اگر آج ہم قربانی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں حق کے لئے آواز بلند کرنے کو تیار ہیں تو اللہ ہماری بھی مدد فرمائے گا بنیادی طور پر میڈل ایسٹ کے اندر حکومت کی جنگ چل رہی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس جنگ کو جیتنے کے لئے سنی کارڈ یوز کر رہے ہیں جو کہ خود سنی نہیں ہے سعودی حکومت سنی نہیں ہے یہ اہل حدیث ہیں بہا بھی کہلاتے ہیں ان کا سنیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں کہ مزارات پہ جا کے فاتحہ خانی بھی نہ کرو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت البقی پہ جا کے فاتحہ تک نہیں پڑھنے دیتے ہیں یہ ہمارے کھلے دشمن ہیں اور یہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دن ایران ان کے اوپر چڑھ دوڑے گا وہ ان کو نہیں چھوڑے گا ہم سننی تو سن ہیں سو رہے ہیں لیکن شیعہ اب کمزور نہیں رہا ان کے پاس اپنا ملک بھی ہے اپنی فوج بھی ہے اور ان کو پتہ ہے ان کو کیا کرنا ہے صرف ایک ہم برے صغیر کے خاص طور پر برے صغیر کے جو مسلمان ہیں جو زیادہ تر سنی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مسلک کے تحت چلتے ہیں ان کو پتہ نہیں کب اقل شعور آئے گی کب ان کا ضمیر جاگے گا جب پانی سر سے گزر جائے گا اس وقت جاگیں گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا تو ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ بندے نہیں ہیں ہمیں کسی نے نہیں روکا ہوا کہنا تو اور بھی بہت کچھ چاہتا تھا لیکن اسی پہ اختفاء کرتا ہوں اے کاش کسی کو میری بات سمجھ میں آئے اس کے دل پہ لگے اور وہ اپنے آنے والی نسل کے لیے کھڑا ہو جائے وَسْسَلَامُ